بسم اللہ الرحمن الرحیم کم مسائلہ میں بہت جلدی ہے اس کو میں پریشر کوکر میں تیار کروں گی یہ اتنے مزے کی بنتی ہے آپ میری ریسپی کو فل فالو کریں میری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ جو ریسپی ہے وہ فل آپ تک پہنچ سکے اور کبھی سٹیپ آپ سے مسنا ہو تو انگیرز میں آپ کو ایز ویشل ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی بہت کم مسائلہ میں ہم اسے تیار کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پریشر بکر میں آئل ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ساتھ ہی میں اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاس ڈال دوں گی دو انچ ادرہ کا ٹکڑا اور ساتھ سے آٹھ کلیاں نسون کی اور ایک درمینے سائز کا ٹکڑا مکس کریں گے اس کو اب ساتھ ہی میں اس میں ایک ہلو جو میں نے سرجم ہے ایم کو پاٹھ کے اچھی طرح سے بھوکے رکھ لیے یہ ڈال دیں گے کبچھتے ہیں ہمیں سنت کریں بھی ست کبچھتوں ہمیں سنتت کریں گے کتاب ون ٹی بل سکمی جائے گا لازمید ایسے 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 جائے گا لازمید ایسے 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 سکر مزید اچھی طرح سے دھوکے اس کو میں نے کاٹ لیے ملک ہے فریش پالک ہم اس میں یوز کر رہے ہیں اس کو مکس کریں گے اچھے سے جھٹ پڑ سے پالک اور شلجم کی سبزی ہم لوگ ریڈی کر لیں گے یہ تقریباً پالک کی اور شلجم کی بھچیاں تیار ہوگی یہ دیکھیں اس میں تقریباً یہ کپ ہے یہ پارے ہیں ڈودھ کے اٹ کر دیں گے اس کے لئے ڈودھ کو اٹ کرنے سے جو پالک کا کرواپن ہوتا ہے وہ اس کا بلکل ختم ہو جائے گا اور اس کے اندر جو شلجم کا بھی ہے اگر شلجم کروے ہوئے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے دیکھیں اس کو مکس کر دیا اور اب سے تقریباً پاندر منٹ کے لئے میں پریشو ککر چلا لوں گی بسم اللہ میں پریشو ککر چلا لوں گا میں پریشو ککر چلا لوں گا میں پریشو ککر چلا لوں گا اچھی طرح سے اس کی بھاپ نکلنے کا اجزوار کیا اب یہ ہوگی اب کھولتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے فٹا فٹ سے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہوں گے اچھل جم اور پالا کی بجیاں وہ ریڈی کر لیے اب اس کو میں اس کو آئل سپٹر بنے تک اس کو بھونوں گی دیکھیں کتنا زبجز کلر آئے ہمیں اس میں تقریبا 1 ٹی سپون زیرا ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور ہم اس میں 3 ہری مرچیں ایڈ کریں بسم اللہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ہماری پالاک اور شلجم کی بجیاں بلکل ریڈی ہونے والی بس اس کا آئل سپٹ ہو جائے تو پھر ہماری بلکل ریڈی آگیا ہے آپ دیکھیں یہ آہنکل کسا اس کا آئل جو ہے وہ ڈسپیر ہو رہا ہے نظر آ رہی ہے مزید ہم اس کو تینس چارنگز بھونیں گے تو ہماری مزدار آج کی ریسپی ریڈی ہو رہے گی دیکھیں آئل ہمارا سپٹ ہو گیا اور ہماری شلجم اور پالا کی بجیاں بلکل رہی ہو گئی فریم اس کی آف کر دیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند دیئے کہ اب اس کو ڈیشوٹ کرتے ہیں میں نے اس کو ڈیشوٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیس لائکہ بٹن پرس کریں اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پلیس ڈس لائکہ بٹن پرس کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈوہ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ